یہ جو جگہ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے نا یہ سو ڈیٹھ سو سال پرانی ہے ٹھیک ہے انگریزوں کی زمانے کا یہ کوا ہے اور سیڑھیا بھی بنائی گئی ہے تو ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں نیچے چلتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی کے رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج میں بلوک کرتے ہیں جی شروع ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی پیاری جگہ ایسے مجھے بتایا گیا ہے اوزیر نے بتایا ہے کہ جگہ بہت زیادہ پیاری ہے یہ بلوک جو ہے یہ اوزیر کی فرمائش پہ بن رہا ہے اور ہم جا بھی رہے ہیں اسی کے فرمائش پہ باقی جگہ کا وہ آپ لوگ کو بتائے گا کہ کیسی جگہ ہے کیسی نہیں ہے تو فٹا فٹ سے لے لیتا ہوں اوزیر کو فریم میں اتھر آ جاؤ اچھا جی تو لڑکے کو بلوک کے اندر لے لیا ہے بلوک سے پہلے میں اس کو کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم کون سی جگہ جا رہا ہے کیا سین ہے کیا نہیں تھوڑا سا تو بتاؤ تو کہتا کہ نہیں بتاؤں گا جب لوگ سٹارٹ کرو گے تو تب ہی بتاؤں گا تو اب بتائے آپ اس بلوک کے بارے میں اگر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں تو یہ ہے تقریبا ساوڈ ایر سو سالپرمی جگہ ہے اور بہت ہی پیاری جگہ ہے آپ نے مطلب بہت جگہ ہے کیونکہ فیضان بھائی لیکن اسی جگہ نہیں تھا اور امیت ہے آپ کو بھی پسر نہیں جاتا چلو جی ٹیک ہے اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسی جگہ ہے اور آپ لوگ کو بھی دیکھاتا ہوں لوگ کو آپ نے لاس تک ضرور واش کرنا ہے اور جو لوگ چل پہ نئے ہو کائل چل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی ضرور دبائیے گا یہ آس پاس کا ایریا دیکھئے دراؤنی ٹائپ جگہ ہے کیونکہ یہاں پہ گھر بھی کم ہے اور گاؤں کا اداکہ ہے اور تقریبا ہم پچھا ساٹھ منٹ سے ٹریول ہی کر رہے ہیں ٹیک ہو گیا اور پتہ نہیں ہے جگہ کیسی ہونے والی ہے کیسی نہیں جیر تو کہہ رہا ہے کہ سو دو سو سال پرانی جگہ ہے تو یقین ہے انٹرسٹنگ ٹی ہوگی اور راستہ بھی بہت زیادہ خراب ہے مکمل خراب راستہ ہے کوئی روڈ نہیں ہے کچھا راستہ ہے باقی دیکھتے ہیں کہ آؤ رہا ہے اچھا جی جس جگہ کے بارے میں عزیر بتا رہا تھا وہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں تقریبا ایک ڈیرڈ گھنٹہ ٹریول کر کے ہم آئے ہیں بائیک پہ بائیک پیچھے آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے یہ لاکہ گھر میں پیچھے آپ لوگ کو دیکھا ہوں تو دیکھئے گھر کا کوئی نام نشان نہیں ٹیک ہے کیمرہ کیمو اس طرف کرتا ہوں اور صحیح سے آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں دیکھئے کوئی گھر نہیں کوئی کچھ نہیں ٹیک ہے اس طرف ہے قبرستان اور جس جگہ کے بارے میں عزیر بتا رہا تھا تو وہ ہے یہ ٹیک ہے ابھی اس کے نیچے جائیں گے یہ ہے ایک کوئن تقریبا سو ڈیٹھ سو سال پرانا انگریزوں کے زمانے کا یا کوئن ہے تو ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی دیکھاتے ہیں بلکل شاند ماحول ہے اور یہ جگہ مجھے تو خود ڈراؤنی لگ رہی ہے اور ہم صرف دو لوگ آئے ہیں اور اس طرف ہے قبرستان ٹیک ہو گیا اور آس پاس کوئی گھر نہیں کوئی بھی نہیں ٹیک ہے جگہ آپ لوگ کو نظر آ رہے گی رسکی ہے ٹیک ہے پتہ نہیں ہے اس طرح کس چیز کیلئے بنائے گئی تھی توڑا سا آپ جاؤ گے اوزہر نیچے اوزہر تو کہہ رہا ہے کہ میں نیچے نہیں جاؤں گا لیکن میں توڑا سا چھلے جاتا ہوں آپ لوگ کو دیکھانے کے لئے بائک ہم نے اوپر گڑی کی ہے ایسے نہ ہو کہ ہم نیچے چلے جائے اور اوپر آئے تو بائک یا بھاری نہ ہو تو آپ ادھری رہو اور میں توڑا سا دیکھ لیتا ہوں اچھا جناب تو اوزہر اوپر گڑا ہوا ہے وہ تو نیچے نہیں آ رہا گا اگر میں آپ لوگ کو دیکھا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کی دیواروں سے بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بس تقریباً خراب ہونے والے گر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ابھی توڑا سا او نیچے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں ہے کس چیز کیلئے بنایا گیا تھا عجیب سی یہ جگہ ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے اس کی نیچے تو بالکل پانی ہے ٹھیک ہو گیا اور تو کچھ بھی نہیں یہ اس کا سارا ڈیزائن ہے دیکھئے اور یہ اس کی دیوار ہے اور میں اتنا نیچے آ گیا ہوں توڑا سا او نیچے چلے جاتا ہوں دیکھئے کتنی شانتی ہے کوئی ایک بات بھی کرے گا تو آواز ساف سے سنیں دیتی ہیں اور یہ دیکھئے وہ تو سارا آپ لوگ کو دکھا دیا یہاں سے دیکھئے جی دیکھئے دیکھئے نیچے دیکھنا یہاں دیکھتے دیکھے ایک ہوگا لیکن ڈیراہنی بھی ہے ٹیک ہو گیا اب یہاں سے واپس کرتے ہیں نہیں یہاں پندرہ بیس منٹ کے فاصلے پر یہاں دوسری جگہ ہے وہاں دیکھے پھر واپس جاتی ہے اچھا جو دوسری جو ابھی دیکھ لیتے ہیں جو ازیر کہہ رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں ادھر آج اوٹی جناب آپ اچھا حرافت میں بنید ہے خندر ہماری واسو ہے لیکن اس چیز کی سمھ ضرورت کی چنکہ دول میٹی لگ گیا ہے راوی چراتے چراتے ہیں تو موحاں دو رنگے اور آپ آنے آنے آزیر اس کو تنڈاپ آنے ایسا اس کی ضرورت تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بائک میں بیٹے ہوئے دول مٹھتی کانوں میں بالوں میں ہر جگہ اور آس پاس کا علاقہ دیکھئے ماشالدہ بہت زیادہ پیارا دیکھئے چلے جانب موسیقا